اسلام علیکم ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ایمازون جنگل کا نام نہیں سنا تو آپ گاؤں کے جنگل میں ہی ٹھیک ہے کیونکہ ایمازون کا جنگل نو ممالک تک پیلا ہوا ہے جس میں سارے فہرست برازیل ہے اس کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے جبکہ پاکستان کا رقبہ 7 لاکھ 95 ہزار مربع کلومیٹر پر محیط ہے یعنی 7909 مربع کلومیٹر اور یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانہ ہے اور اگر بات کی جائے تو ایمازون کا مطلب ہے لڑاکو عورت اور زمین کی 20 فیصد اکسیجن صرف یہ لڑاکو عورت ہی پیدا کرتی ہے اور دنیا کے 40 فیصد جانور چرین پرین ہشرات اسی لڑاکو عورت میں ہی پائے جاتے ہیں یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں اور ان کی آبادی تقریبا 45 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے اور یہ لوگ 21 فیصدی میں بھی جنگلی طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بازنے کبھی باہر دنیا کا انسان دیکھا ہی نہیں اس کے کچھ علاقے اتنے گنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی پہنچ ہی نہیں سکتی اور دن میں بھی رات کا سماہ ہوتا ہے یہاں ایسے زہریلے ہشرات بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کٹ لے تو اس کی موت چند سکن میں ہی واقعہ ہو جائے ایمازون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے اس کی لمبائی 7000 کلومیٹر ہے اور اگر مشلیوں کی بات کی جائے تو اس میں مشلیوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہے ایمازون کے جنگلات میں ساٹھ فیصد جاندار ایسے ہوتے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں اور اتنی بڑی مکڑیاں ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑا اور تکتور پرندہ بھی دبوچ لے یہاں پلوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہے سائنٹسٹ ابھی تک اس جنگل کے دس فیصد حصے تک ہی پہنچ سکے ہیں اگر آپ ایمازون جنگل میں ہیں اور گنے جنگلوں میں ہیں تو کئی جگہ بارش کا پانی تقریباً بارہ منٹ بعد ہی زمین پر پہنچ چاہتا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ دی رہے ہیں اللہ حافظ